مسلمانوں کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بابری مسجد کے بعد گیان واپی میں بھی لوگوں نے مرتیاں رکھ دی ہیں اور وہاں پر بھی پوجہ پاٹ کر دی ٹھیک ہے صاحب میں مانتا ہوں بات اپنی جگہ درست ہے لیکن آپ کی اطلاع کے لئے ارض کر رہا ہوں کہ یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہے یہ بات کا مسئلہ ایسا ہے کہ خالی ہم کو بابری اور گیان واپی یاد رہے گئی آپ کی اطلاع کے لئے ارض کر رہا ہوں باخیدہ ریکارڈ میں گورنمنٹ ریکارڈ میں موجود ہے کہ بابری یہ جو رام مندیر بنایا گیا ہے رام مندیر بنائے جانے سے پہلے جو راستے چوڑے کیے گئے ان راستوں میں آنے والے تیس مندیروں کو اور بارہ مسجدوں کو شہید کیا گیا تیس مندیروں کو ڈھایا گیا اور بارہ مساجد کو شہید کیا گیا ان بارہ مساجد کو کون پوچھ رہا ارے بھائی وہ مسجد مسجد نہیں ہے کیا خالی بابر بنائے سو مسجد ہی جو مسجد ہے غور طلب عمر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اصل میں حقیقت سے اپنی نگاہیں پھیر لی جو بیسر ہے ہمیں اللہ کے گھر ہم اس کو آباد نہیں کرنا چاہتے اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ نہیں کرنا چاہتے مساجد کو ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ چلو یہاں پر جو ہے ایک نماز پڑھ لی جائے پھر مزو فجر سے لے کر زہر تک تعلہ مار دیا جائے پھر زہر میں ایک نماز پڑھ لی جائے پھر زہر سے لے کر اثر تک تعلہ مار دیا جائے پھر اثر کی نماز پڑھ لی جائے پھر اثر سے لے کر مغرب تک تعلہ مار دیا جائے دور نبوی میں تو ایسا نہیں تھا وہاں پر جو ہے وفود آتے تھے لوگ آتے تھے کلمہ سیکھنا چاہتے تھے اسلام سیکھنا چاہتے تھے دین دھرم سیکھنا چاہتے تھے وہاں پر سے لوگوں کو خیرات تخصیم ہوتی تھی امداد تخصیم ہوتی تھی غریبوں میں کپڑے تخصیم ہوتے تھے وہاں پر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے اچھے برے کی تمیز ان کو سکھائی جاتی تھی کانسلنگ سنٹر تمہارے مساجد ہیں ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں دین کیا ہے ہم لوگوں نے سمجھا نماز پڑھ لیا بس یہی دینیں ہمارا ہم لوگوں نے سمجھ لیا مسلے پہ کھڑے ہوگے یہی دینیں ہمارا ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ فجر پڑھ لی تو بس پکے مسلمان زہر پڑھ لی تو بس پکے مسلمان اثر پڑھ لی تو بس پکے مسلمان مغرب پڑھ لی تو بس پکے مسلمان عشان پڑھ لی تو بس پکے مسلمان یہ ہم لوگوں نے اپنے تخیل میں جو مسلمانیت کو صدایا ہے وہ بس ایک عبادت کے ساتھ اس کو خاص کر کے رکھ دیا حالانکہ دین اور اسلام اور دھرم مذہب اسلام جو ہے وہ یہ تھا کہ ہر ہر پہلو پر آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے وہ اسلام دھرم ہے اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اللہ کے نزدیک اگر قابل قبول کوئی دھرم کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے قرآن مجید کہتا اِنَّا دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ عزیزوں اللہ کو مساجد بہت زیادہ پسند ہے خالی جانوا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے خالی بابری اللہ کو پسند نہیں ہے آپ کے محلے کی مساجد بھی اللہ کو اتنی ہی پسند ہے جتنی بابری مساجد پسند ہے آپ کے محلے کی مساجد کی غیر آباد کاری کی وجہ سے جو اللہ کو جو ناراضگی ہوگی اللہ کے نبی کو جو دکھ ہوگا جو تکلیف ہوگی وہ یقصہ ہیں بابری مساجد کے گرانے کا جتنا دکھ رسول اللہ کو ہوا ہوگا جتنا ناراضگی اللہ کو ہوگی ہوگی ہمارے مساجد کی غیر آباد کاری کی وجہ سے بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہوگا اور آپ کو جو ہے وقت ہوتا تو میں اس پر تفصیل سے عرض کرتا لیکن اشارتاً دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھو ایک بات غور سے سننا اسلام ایک نعمت ہے کیا ہے اسلام بولو ایک نعمتِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے نعمت جب تک اس کی قدر کریں گے اس میں اضافہ ہوئیں گا نعمت کی ناقدری کریں گے تو پھر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہم نے ازانوں میں ایسے ایسے معزینوں کو رکھا کہ جن کی ازانیں سن کر لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہ ازان نہیں ہوتی تو اچھا تھا جس کے ہم نے ازان کے ساتھ ایسا ظلم ڈھایا کہ ہم نے ایسے پرانے آدمی کو رکھ دیا بیچارے کو کہ جس کی آواز کہیں نہ نکل رہی ہو اس کو معزین بنا دیا ہم نے اور ازان ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ آدھا کھانس رہا ہے آدھا آزان دے رہا ہے آدھا اس کو سانس چڑھ رہی ہے دم چڑھ رہا ہے وہ آزان دے رہا ہے کبھی اللہ بولتا ہے کبھی اکبر بولتا ہے اشہدو بولتا ہے کبھی سانس بیچ میں رک جاتی ہے اب جب یہ قسم کی آزانیں ہوں گی تو پھر مجھے بتائیے کہ جب ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہم نے اس نعمت کو بھولا دیا اور ٹھکرا دیا تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی اب ازان کے اوپر لوگ بولنے والے پیدا ہو گئے آپ ایک ایک بات پر غور کرنا ہم لوگوں نے طلاق کے معاملے میں اللہ کے حکم ادولی کی طلاق ایک نعمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر بسا نہیں سکتے عدل آپس میں کر نہیں سکتے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سک رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے نعمت تھی کہ وہ اپنے اللہ کے ازدیہ ہوئے نعمت کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کو علاہدہ کر کر جس کے ساتھ وہ خوشدلی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاریں یہ نعمت تھی تاکہ گھروں سے جھگڑے فتنے اور فسادات کا خاتمہ ہوں لیکن ہم لوگوں نے اس کا اتنا غلط استعمال کیا اتنا غلط استعمال کیا نعمت اللہ نے چھین لی غیروں کے موں میں ہماری مسئلے کو ڈال دیا اب لوگوں نے طلاق کے اوپر آوازیں اٹھانا شروع کر دی طلاق سے غیر مسلموں کو کیا لے نہ دینا ہے لیکن آپ کے دیکھئے طلاق پر بھی آواز اٹھ گئی آزان پر بھی آواز اٹھ گئی آپ نے مساجد کو غیر آباد کیا آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو لوگوں نے ڈھانا شروع کر دیا اب میں بتانا نہیں چاہتا جس نعمت پر آپ نظر کریں اگر اس کے اوپر غیر مسلم کافر و مشرک آواز اٹھا رہا ہے تو یقین جان لو اللہ کی قسم وہ نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے غیروں کے موں میں ان کو ڈال دیا ہے جو نعمت اٹھا کے دیکھنا چاہے ہیں میں ایک ایک چیز نہیں گننا چاہتا آپ نے اپنے بچیوں کی تربیت کو نعمت سمجھنا تھا نعمت نہیں سمجھا آپ یقین مانئے کہ تقریباً گورنمنٹ کے ڈاٹا کے مطابق سولہ لاکھ بچیوں نے غیروں کے ساتھ اپنے سنبند بنا لیے اپنے رشتے بنا لیے ان کے ساتھ جا کر مندیروں میں ان لوگوں نے شادیاں رچا لیے سولہ لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کون پوچھنے والا ہے ان کو کیونکہ ہم لوگوں نے تربیت کا جو حق تھا جو نعمت ہی ہم نے اس کو ادا نہیں کیا آج ہماری بچیوں کے لیے یہ زافرانی چڑیوں کے موں میں جو زبان آتی ہے بولتے ہیں ان کے بچیوں کو محبت کے جال میں فساؤ ان کو ٹرائک کرو لپ ٹرائپ پرو یہ کرو وہ کرو ہزاروں قسم کے بسائے یہ ہماری بچیاں ان کی زبان میں کب سے آ گئیں کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت والی جو نعمت ہی ہم اس سے محروم ہو گئے نتیجے میں اللہ نے ہماری بچیوں کو غیروں کے موں میں ڈال دیا رونا کیا روئے ہم اگر ہم نے اپنی اصلاح کی طرف نہ توجہ کی ہم نے اپنے اندرون میں اگر تبدیلی نہ پیدا کی ہم نے اپنے اندرون میں اگر انقلاب نہ نہ پیدا کیا تو پھر آپ یقین جانئے ہزار آپ روتے رہیں امیشہ کے اوپر ہزار آپ روتے رہیں مودی کے اوپر ہزار آپ روتے رہیں یوگی کے اوپر ہزار آپ روتے رہیں پیس سبرمنیم سامی کے اوپر ہزاروں ہیں اس قسم کے نہیں لاکھوں ہیں اس قسم کے اللہ اور پیدا کرے گا جو ہماری مخالفت کریں گے یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب تک ہم اپنے اندرون میں تبدیلی نہیں پیدا کریں گے اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا یہ بات بھی لوگ کہہ رہے ہیں آج کل ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے اور بعض لوگوں کوئی سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہوئے دیکھا ہے پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہا پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہا اتنے سال مظلم ڈھائے جانے اللہ نے پہلے ہی کانسپٹ کلیر کر دیا تھا پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے اللہ بھی ان کو بدلتا نہیں ہے جو قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے اسی کو اللہ تعالی بدلنے کا موقع انایت فرماتے ہیں ہم اسی قسم کے غلط چیزوں میں پڑے رہیں گے اور ہمارا تصور یہ رہے گا کہ ہمارا دین اونچا ہو جائے ہمارا ایمان بلند ہو جائے اسلام پھیل جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے دوستو